بسم اللہ الرحمن الرحیم کاش ہر حکمران ایسا ہوتا ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جب کوئی قوم مشفرہ سے کام کرتی ہے تو ضرور ان کو صحیح رستے کی طرف حدایت کر دی جاتی ہے بحوالہ بخاری تفسیر معرف القرآن جل نمبر سات صفحہ نمبر سات سو چھے یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اس نے اپنی کائنات میں خاص حکمت و مسلحت کے تحت ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے کسی کو افضل کسی کو مفضول بنایا ہے جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے بنایا بیت اللہ اور قبلہ قرار دے دیا ہے بیت المقدس کو خاص فضیلت دے دی ہے اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ اور مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہیں اور مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہیں اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی ایک خدادات فضیلت ہے اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی مردوں کی حکمرانی بھی ایک خدادات فضیلت ہے جس میں مردوں کی صحیح و عمل یا عورتوں کی کتاہی و بےعملی کا کوئی دخل نہیں یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ کسی کو ولائت و حکومت کا استحقاق دعویٰ محے زور آوری زبان بازی اور شہرت و دولت سے قائم نہیں ہوتا بلکہ کام کی صلاحیت و اہلیت ہی اس کو حکومت کا مستحق بنا سکتی ہے کسی شخص کو حاکم یا قاضی یا محکمے کا افسر بنانے کے لیے سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے یا نہیں اور اس کے اخلاق و کردار کی کیا حالت ہے اگر یہ محسوس ہو کہ اس کے دل میں خوف خدا کی بجائے خواہشات نفسانی کی حکمرانی ہے تو خواہ وہ کیسی ہی آلہ ڈگریان رکھتا ہو اور اپنے فن میں کتنا ہی ماہر اور پختاکار ہو اسلام کی نظر میں اس کو حاکم یا قاضی بنانا جائز نہیں اسلام کی نظر میں اس کو حاکم یا قاضی بنانا جائز نہیں اور نہ ہی وہ کسی اونچے منصب کا مستحق ہے ایک حدیث میں آیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا جو مسلمان کے کسی کام کا ذمہ دار بنا پھر اس نے اس ذمہ داری میں خیانت کی تو وہ قیامت کے روز آگ میں جلے گا قریب قریب اسی مضبون سے ملتی جلتی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا جو شخص مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنا پھر اس نے ان کے لیے ایسی خیر خواہی اور جد و جہد نہیں کی جیسی وہ اپنی ذات کے لیے کرتا جیسی وہ اپنی ذات کے لیے کرتا تو اللہ تعالی اس کو موں کے بل دوزخ میں ڈال دے گا استغفراللہ اور جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا استغفراللہ اللہ رحم کرے ہمارے حال پر آمین بحوالہ المعجم الصغیر تبرانی صفحہ نائنٹی فور سل اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و عطوب الیکا آمین اے اللہ تیری ذات پاک ہے تمام تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ سے معافی چاہتا ہوں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں الہی قبول فرما آمین بحوالہ توفت النصہ صفحہ نمبر ٹو ایٹ ایک چار سن دوہزار اکیس اللہ اکبر